مرنہ دو ڈائیسو بندہ ڈسٹرک پیس کا جان سے واپس سکا جائے اسلام علیکم دوستو یہ مناظر ہیں کراچی کین ٹریل ویسٹیشن کے اور آج 20 اکٹمبر 2023 کا دن ہے تقریبا پانے ایک بجے یہ ٹرین جو اسپیشل ٹرین ہے لاہور میں کل نواز شریف کے استقبال کے لیے ٹرین جا رہی ہے اسپیشل ٹرین بھوک کروائے گئی ہے پارٹی کی جانب سے تو یہ ٹرین جب آج کینٹ ریل ویسٹیشن پر پہنچی تو پہلے یہاں سے ریک کی روانہ ہوا تھا سٹی پر تو اس ریک پر لوگ بیٹھ گئے تھے انہوں نے اپنے سامان وغیرہ رکھ لیے تو جب یہ ٹرین نکلنی تھی سٹی ریل ویسٹیشن سے تو پہلے اس ٹرین کو سٹی ریل ویسٹیشن پر بھیجا گیا واپس جب آئی تو لوگ بہت سے وہاں سے ٹرین میں سوار ہو گئے تھے تو دوبارہ جب یہ ٹرین کینٹ ریل ویسٹیشن پر پہنچی تقریباً ایک بجے تو جن لوگوں کے سامان ان کو جز میں پڑے ہو گئے تھے تو ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی تو ان لوگوں نے ٹرین کو جانے سے ہی روک دیا اور ٹرین کے سامنے وہ لیٹ گئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کافی عرصے تک کافی وقت تک یہ معاملہ چلتا رہا اور ٹرین کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا اور اس وجہ سے باقی جو معامل کی ٹرینیں آ رہی تھی جا رہی تھی ان کے لئے بھی بہت مسائل ہوئے تو انتسام میں آئی اور ان لوگوں سے انتسام میں نے بات جیت کی اس کے بعد ان کو کسی طرح ایڈجسٹ کیا گیا ٹرین میں اور پھر یہ ٹرین تقریباً کونے دو بجے یہاں سے روانہ ہو سکی اور کافی تاخیر کا شکار ہوئی بہت مسائل ہوئے پاکستان ریلوے کے لئے کیونکہ لوگ یہاں اتجاج کر رہے تھے ریلوے ٹریک پہ اور ٹرین کو چلنے نہیں دیا جا رہا تھا اب پتہ نہیں ان پارٹی والوں نے کس طرح ان کو سیٹل کرنا تھا کس طرح بٹھانا تھا کس کی ذمہ داری تھی یہ کہ بھائی جب ٹرین پوری بک تھی تو ذمہ داری بھی اس پارٹی کی ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح ان کو بٹھانا ہے کون سی سیٹ کس پر الارٹ کی گئی ہے یا ایسے ہی جو آئے گا بیٹھ جائے گا پیٹ گئے ہوں گے پھر جو جلسے پہ جا رہے تھے جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو کیسے جگہ مل سکتی تھی تو یہ ساری بد نظمی جو ہوئی اس میں ظاہر ہے ان کی پارٹی کا بہت بڑا قصور ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ریلوے کو بھی یہ معاملہ پہلے تیہ کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ کہ بھائی جب آپ اپنے لوگوں کو لے آئے گے تو کہاں بٹھاؤ گے کنے لوگوں کی گنجائش آئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹرین آ کے رکی سارے جو سیٹ ملی بیٹھتے گئے تو اس طرح تو پھر بہت بجمز کی بھی ہوئی بہت مسائل ہوئے اور لوگ آپس میں لڑے پھر انسا میں آئی پولیس آئی انہوں نے بہت کوشش کی اس کے بعد یہ ٹرین چل سکی اور پیل فاؤں نمبر ایک پہ گھڑی ہوئی تھی کافی دشواری کا سامنا ہوا باقی ٹرینوں کو تو بلاکتر یہ دو بجے ٹرین چلی ہے یہ مناظر ہیں کراچی کے انٹریلوی سٹیشن کے بیاں نواز شریف کے پرچن کے ساتھ پارٹی کے پرچن کے ساتھ پلسطین کا پرچن بھی لہرہ آیا گیا ہے یہاں سے جب آپ دیکھ رہے ہیں پلسطین کا پرچن بھی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی